اس تصویر کو ضرور شائع کیا جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ہے جی اے آر وائی کیو ٹی وی کے مالک حاج جی عبدال راوف صاحب جو دوہزار ستارہ میں یہ تصویر ہے دربارہ علیہ بلاورہ شریف کوٹلی ستیاں کی تو جب یہ سپیشلی دم کے لیے وہاں پر تشریف لائے تھے تو جو دوہزار سترہ میں دم تھا میرا ایک سوال ہے وہ دوہزار چوبیس میں وہ دم کیسے غلط ہو گیا اقرار حسن پہلا چیلنج بری طرح سے آ رہا وہ درویش ہیں جینمن درویش آدم ہیں یہ صرف اقرار کی حرزہ سرائی ہے بلاورہ شریف بادشاہ صاحب دور حاضر میں ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کی تندرست اور توانہ آواز ہیں پوری دنیا میں وہ وزہ دار بندے ہیں عزت دار سن لیں نا وہاں غلط کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں دربار شریف ہے لوگ آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں درود و سلام کی محافل ہوتی ہیں سناخانی ہوتی ہے دم ہوتا ہے جس آدمی کے ہم ہاتھ چوم رہے ہیں آج ہم اس کے گریبان تک کیسے پہنچ گئے کانٹنٹ کارڈ کے ویوز لے رہے ہیں اس تصویر کو ضرور شائع کیا جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ہے جی اے آر وائی کیو ٹی وی کے مالک حاجی عبدال راوف صاحب جو دوہزار ستارہ میں یہ تصویر ہے دربارہ علیہ بلاورہ شریف کوٹلی ستیاں کی میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس تصویر کو ضرور پبلش کیا جائے اگر جو آدمی دوہزار سترہ میں جو اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ جو اپنے پیاروں کے ساتھ تشریف لائے ہمارے سر کا تاج تھے وہ اس وقت تو جب یہ سپیشلی دم کے لیے وہاں پر تشریف لائے تھے تو جو دوہزار سترہ میں دم تھا میرا ایک سوال ہے وہ دوہزار چوبیس میں وہ دم کیسے غلط ہو گیا جس آدمی کے ہم ہاتھ چوم رہے ہیں آج ہم اس کے گریبان تک کیسے پہنچ گئے آخر وجہ کیا تھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ وجہ بتائی جائے اچھا سیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر تو معاملات آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے میں اقرار کو دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں ایسی کیا نوبت آئی کہ پبلی سٹنڈ کیا گیا دیفینٹلی کیا سمجھتے ہیں آپ یہ پبلی سٹنڈ کیا یہ سوال نہیں کر رہے ہیں آپ یہ جواب دے رہے ہیں یہ زیادہ گریسی تھی کہ پیر حق تھی بادشاہ غلط ہے یا اقرار الحسن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب ان کو مسکرا کے مل رہے ہیں لیکن دوسری ویڈیوز میں وہ بتا رہے ہیں میں صاحب تشدد کیا گیا کوئی ایک سیکنڈ دکھا دیں تشدد والا سن لیں انگلی بھی لگائی ہو نا دیکھیں تشدد تو ہوتا نا زدکو کیا جائے جب ان کا پروڈیوسر چھپ رہے ہیں آپ سے سر چھپنا میں نے ان کو رسیب کرنے سے چھونے تک میں گیا ہوں پہلی بات اقرار بھائی کا پہلے کا بال کا سٹائل دیکھ رہے ہیں وہ بھریکی میں جاتی ہیں نا اگر ہم نے ایڈیٹ کیا ہے کہ میں ولی نہیں ہوں تو اسے اگلا مسرہ بھی لگا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا کیا ضرور پڑ یہ منافقت کرنے کی اگر ان کا سٹائل خراب نہیں ہوا کانٹنٹ کارڈ کے ویوز لے رہے ہیں کانٹنٹ کارڈ کے ویوز لے رہے ہیں تشدد کیسے ہیں آپ کا یہ ازام ہے کہ اپنے مقصد کی بات لگائی جا رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے سوا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میں سب کو جو ہے وہ دعوت ہے کوئی بھی آنا چاہے جب بھی کہتے ہیں آجائیں آپ مجھے یہ ایک چیز بتا دے جو وہاں غلط ہو رہی ہے کہتے ہیں نا چھاپا بھائی وہ جینمن لوگ ہیں وہ وہ وزہدار بندے ہیں عزت دار سن لے نا وہاں غلط کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں دربار شریف ہے لوگ آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں درود و سلام کی محافل ہوتی ہیں سناخانی ہوتی ہے دم ہوتا ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے لوگ رخ سے نظرانہ کیسے میں اب بتاتا ہوں آپ کو آپ کتنے پاکستان میں کتنی درگاہوں پہ گئے ہیں یا جانتے ہیں نظرانہ لینا آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایڈریس کیا جائے یعنی میں آپ کو کانسل کر رہا ہوں یہ سپیکر ہے ہم کھیڑے ہوں ہیں جی جڑا بھی آوے تھے پیسے پا کے چلا جاوے اگر آپ ایک فکرہ پچھلے پچاس سال میں وہاں سے ثابت کر دینا تو ٹھیک ہے میں عقیدت رکھتا ہوں میں اپنی مرضی سے میں اپنے کاندوں پہ الحمدللہ چاولوں کی گندم کی لوبیا کی دالوں کی بوریاں اٹھا کے میں نے گاڑی سے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے رکھی ہیں اس میں غلط کیا ہے سر میں آپ کی بات سمجھ گیا سویل صاحب مجھے بتائیے گا کہ چودہ سے پندرہ دن جو سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلی اکرار الحسن کی طرف سے کہ پیر حق خطیب بادشاہ غلط ہیں ٹرک ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سائنس ہے چودہ فیبری کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ چودہ فیبری کو وہاں صرف تماشا لگا یا چیلنج کوئی پورا کیا گیا میرے خیال سے وہاں کوئی چیلنج نہیں ہوا صرف تماشا لگا لازٹ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سویل صاحب پیر صاحب جب بات کر رہے تھے تو اکرار صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب غلط بڑتو کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں لکمہ دینے کی کوئی ضرورت تھی شکر الحمدللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر پر فخر ہے الحمدللہ اکرار حسن پہلا چیلنج بری طرح سے آ رہا بری طرح سے ایک سیکنڈ وہ بری طرح سے آ رہا کیسے کیونکہ ان کی وہ خاتون پیچھے رہ گی نومی صاحب پیر صاحب کے پیچھے اکرار صاحب کے پیچھے چھپے باشا سرکار نے وہ تمام چیزیں بھرے مجمع کے سامنے کر کے دکھا سر ہزاروں کا مجمع تھا وہ دور کے چھپتے ہنڈرڈ کیمراز تھے اکرار حسن صاحب میں آپ کو ان کی وائس ویڈیو بیٹھتا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ذرا لڑکی کوئی مو کھولے کون ڈار کے بھاگا تھا بھائی کس کو کہہ رہے ہو یار آپ مجھے یہ بتائیں اتنے کیمراز میں اس ٹیم کا اتنا سٹرانگ میڈیا بلا کے اتنے لوگوں کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں ڈار کے چلے گئے وہ ڈار ان کے اندر کا تحصر ہماری طرف سے کسی کو نہ فیزیکلی نہ مورلی اور نہ اپنا کیا کہتے ہیں زبانی طور پہ بھی ہم نے کسی کو ٹورچر نہیں کسی کو نہیں کیا آپ ایک سنگل ون ایویڈنس ہوتا نا تو ابھی تک بات آپ ایسے تھوڑی ہو رہی ہوتی ہم نے یقین کریں جتنی جھوڑ مار رہے ہیں کہ وہاں بڑا مافیا جھوڑ مار رہے ہیں کہ ہمارے سگنلز مند کر دی گئے کوئی انٹرنیٹ کی اکسس نہیں دی میں آپ کو پوری ویڈیوز دیتا ہوں جو چیزیں جو سگنلز کو جیمر کرتی ہیں مجھے ایک چیز دکھا دیں میں ہمیشہ کے لئے صافت چھوڑ دوں اچھا وہ جیمر صرف اقرار الحسن کے موبائل کو جیم کرنا تھا باقی جو لوگ لائیو دام کروا رہے ہیں جو لائیو محفل چل رہی ہے جو باہر لوگ پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس پہ ہیں یہ بندہ انتشار ڈالنے آیا ہوا تھا اور دیکھیں آپ نے اگر میرا انٹریو کرنا ہے تو آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں گے وہ تو پہلے ہی آپ میرے خلاف اتنا بڑا میں نے دیکھا کہ جب پیر صاحب بات کرتے تھے تو تمام جو مجمع تھا وہ خموش ہو جاتا تھا لیکن جب جو ہی اقرار بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کی جانب سے ایک شور وگلا بھرپا کیا جاتا تھا کہ آواز کی سمجھ نہ آ چکے میں بتاتا ہوں میری بات سنے وہ راہ فرار اختیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہلا میرا چیلنج تھا جو بھرپور چیلنج تھا جس نے پوری دنیا کو ایک بار بولنے پر مجبور کر دیا یہ کیا ہو گیا ہم کہتے تھے کہ آپ اس بات سے مت فسلیں مت راہ فرار اختیار کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں وہ بات کو گماؤں کے علماء کی طرف لے دیں دو آیتیں سنا دیں یہاں مجھے ایک چیز بتائیں جو ایک جنون ولی کا بیٹا ہے کیا اسے قرآن کریم بھی آتا کیا اسے نماز نہیں آتی کیا اسے علام شریف نہیں آتی ہم ان کی نچست میں بیٹھتے ہیں ہم ان کے ساتھ نماز میں پڑھتے ہیں ہم نے ان کو گھنٹوں تلاوت کرتے ہو دیکھا ہے ہم نے ان کو سنیں ہم نے ان کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے ان کو ذکر الہی سے عشق مصطفیٰ سے رتب اللسان دیکھا ہے ہم ان کے مطلب آپ سمجھیں کہ ہم ان سے وابستہ لوگ ہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ ولی کا بیٹا ہی ہوئی نہیں ہے وہ درویش ہے جنون درویش آدم ہے یہ صرف اقرار کی حرزہ سرائی ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ ہم اس کا تاقب بھی کر رہے ہیں سب سے پہلی بات دیکھیں آپ کے سوال کا زبردہ سوال کی اپنے یقین جانے دل خوش کر دیا با خدا دل خوش کر دی اقرار حسن کے ٹیم سریاں یہ گیند منونی کے کوٹ میں ڈالتا ہوں میری زندگی کے آٹھ سال جتنے کیمرمن پروگرام کرنے آئے جتنے پروڈیوسر حضرات آئے جن کے اخلاف انہوں نے اپنے دوستوں کے اخلاف جنہوں نے اقرار کو اقرار حسن بنایا وسیم بھائی سجاد بھائی انہوں نے اپنے دوستوں کے انہوں نے سمیت ان کو بھی ڈالیں جو مجودہ ہیں ان کو بھی ڈالیں جن میں آسیف بھائی ہیں جانا ایک وحال سا بہت پیارے آدمی ہیں جو ان کے پروڈیوسر ہے جتنے کیمرے میں نظرات میں نہیں جانتا مجھے کسی کا نام بھی نہیں آتا ان کے جتنے بھی جو اقرار بھیکے قریب قریب لوگے ہیں صرف ان سے پوچھ لیں کیا میں گنڈا ہوں یا میں ایک کاروبار یاد لوں گھوستان تھا گھوستان تھا دیکھیں میرا غصہ بنتا تھا جب میں نے دعوت پیار سے دی وہ اچھا طریقہ تھا کہ آپ نے ان کے والد کو کیا کر کے نہیں نہیں سر ہموا بستا لوگ ہیں نفرت پھلا کے آپ آ رہے ہیں غصہ انسانی جسم کا حصہ ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے اس دن بھی کلر سیدہ میں چودہ طریقہ اقرار بھائی کو کہا تھا اقرار بھائی یہ بنتا تھا اس طرح سے آنا جب میں نے آپ کو دعوت دی جب میں نے پیار سے پکارا تو آپ آ جاتے اور یہ آن دی ریکارڈ ہے چھوڑے میں ان کو پورا پروائیڈ کر دوں گا بھائی جان آپ مجھے بتائیں واللہ آپ بھی خاندانی لوگ ہیں کیا خاندانی لوگ اس طرح سے کسی کے گھر میں جاتے ہیں کیا خاندانی لوگ اس بد زبانی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا یہ اچانک سے نمودار ہوئے ہیں یہ کل کی بات ہے سر پچیس سال کی بات ایک سوال یہ ہے اقرار کو خواب آ گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے گیا نہیں سنیں گیا نہیں ٹیم میمبر یہ ہیں گیا نہیں سپائی کیمرہ چار چار لگا کے یہ گھومتا ہے سن لے نا اس کو خواب آ گیا تھا زیارت ہوئی اس کو رات کو میں آ رہا ہوں سیل صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بڑی دیر اقرار اللہ صاحب بتا رہے یہ ہر جگہ گئے انہوں نے ہر پیر جو گھومتی بھی ان کو ایکسپوز کیا کیا حق حق حقیب بادشاہ دو ہزار چوبیس میں نظر آئے میرا کوئی سن حق حقیب بادشاہ کی دو ہزار سونا سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ دم کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کانفرس میں جا رہے ہیں میرا ایک سوال یہ ہے سادہ سا کیا پہلے کبھی آپ کی طرف سے یا کوئی دوسری ٹیم کی طرف سے یہ کہانی کیا کہ یہ پیر صاحب ہمیں فیک لگ رہے ہیں بھونگی لگ رہے ہیں آج نظر آنے کی وجہ کیا تھا یہی تو چیز ہے بھجان یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہی بات میں نے اقرار سے کلر سیدہ میں بیٹھ کے کی کہ آخر بھجان کیا وجہ بن گئی کیا منکرینے جو ختم نبوت ہیں وہ کہیں آپ کی بیک پہ اتنی آگئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں لانے تھا جو ختم نبوت کو نہیں ماتا اس کو تو نارے بھی لگائیں انہوں نے یہاں پہ نا چور بھی کہتا ہے چور چور دیکھیں میں تھوڑی سے جس آدمی نے بھٹو سے لے لیں اس سے پیچھے جو ہمارے بزرگان تھے انہوں نے جس آدمی نے بھی ختم نبوت کا نارہ بلند کیا یقین جانے اسے نہ مر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ یار میں حق پہ تھا یہ علمی ہے ممتاز قادری صاحب کو دیکھ لیں اگر اس نے وہ کیا تو وہ ہو گیا علامہ خادم ساریزوی صاحب کس وجہ سے پرندی تھی ایک سوالہ میڈیا کے اوپر میرا پورے مڈیا سے قسم سے کیا جرم کیا تھا بھی ریزوی صاحب نے کیوں بہن تھے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی بات کرتا تھا پھر جب وہ شہید ہوئے جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے جسد خاکی کے وقت مجبوراں کیمرہ کو بلانا پڑا راکھوں کی انسانی آنکھوں نے سہلی مرکہ اتنے لوگوں کو دیکھا ختم نبوت وہ ہے کہ ہمارے ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نبی ہیں لاش میں میرا سوال آپ سے ہے سر میں ایک جملہ درمیان میں آپ کے سوال سے پہلے بلاوڑا شریف بادشاہ صاحب دور حاضر میں ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کی ایک تندرست اور طوانہ آواز ہیں پوری دنیا میں